پیٹرولیم اسطواب کی قیمتوں میں اضافہ عوام اور اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر آگئے حکومت کے سوا سب نے پیٹرولیم اسطواب کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا شہباز شریف نے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا لاہور میں جماعت اسلامی نے تجاج کیا مظاہری نے کہا حکومت نے عوام کو ایپریل فول بنا دیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو ڈالر بھی آفے سے باہر انٹر بیک میں ڈالر تیس پیسے اضافہ کے بعد ایک سو اکیالیس روپے پچاس پیسے تک پہنچ گیا اپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو تینٹالیس روپے پچاس پیسے ہو گئی ڈالر کے ساتھ سونے کی قیمت تیتولہ قیمت اکتر ہزار روپے ہو گئی مہنگائی نے عوام کو گھیل لیا یوٹلیٹی سٹور کارپوریشن نے ڈالے اور چاول مہنگے کر دیئے ڈالے پچاس روپے پی کلو تک مہنگی ہو گئی چاول کی قیمت میں پچاس روپے پی کلو تک اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر ہو گا وزیر خزانہ اسد عمر کی انوکی منطق مہنگائی کے طفان کا بھی دفاع کرنے لگے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے لیکن یہ مہنگائی دو ہزار آج اور دو ہزار تیرہ سے کم ہے اسد عمر نے کہا معاشی بہران سے نکلنے کے لیے جو اقتباد کیے ان سے مہنگائی بڑھی ہے نون ایشوز کو ایشوز بنانا سیاسی ہماکت ہوتی ہے میری رائے میں بینظیر انکم کارڈ کا نام تبدیل کرنا ایک نون ایشو کو ایشو بنانے کے مترادف ہے اٹھارویں ترمین کو تبدیل کرنے کا وہ ارادہ نہ تھا نہ ہے نہ مجھے ڈیل دکھائی دے رہی ہے نہ مجھے ڈیل دکھائی دے رہی ہے مجھے سیف الملوک کی جھیل دکھائی دے رہی ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا نام بدلنا ہماکت کے مترادف ہے میری گزارش ہے ایسا نہ کیا جائے وزیر خارجہ شاہ نمود قریشی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا اٹھارویں ترمین کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وزیر خارجہ نے کہا نہ ڈیل دکھائی دے رہی ہے نہ ڈیل دکھائی دے رہی ہے مجھے سیف الملوک جھیل دکھائی دے رہی ہے مٹا سکا کوئی قیدو کسی بھی ہیر کا نام مٹا نے آئے ہو اب جو تم بینظیر کا نام بینظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کرنے کے اعلان پر بلاول بھٹو کا تنقیدی ٹویٹ فوجی عدالتوں کی مدت قدم حکومت توسی کے لیے متحرک وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں سیاسی جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو مدت میں توسی نہیں ہوگی فوجی عدالتوں نے کامیابی سے ڈیلیور کیا سپریم کورٹ نے پرویز مشارت کیس میں حکوم جاری کر دیا سابق صدر دو مئی کو پیشنا ہوئے تو تمام حقوق ختم ہو جائیں گے ملزم کا دفاع کا حق بھی ختم ہو جائے گا ایسی صورت میں ٹرائل کورٹ اس لغاثہ کو سن کر فیصلہ کر دے چیف جسٹس نے ریمارکز پیئے کہ مفرور ملزم کے کوئی حقوق نہیں ہوتے سن میں میٹرک امتحانات شروع ہوتے ہی بوٹی مافیا سرگرم ہو گیا پر چی آؤٹ امتحانی مراکز میں کھلیام نکل چڑھ رہی ہے موبائل فان کا بھی آسادانہ استعمال وزیراعلا سن نے نکل کے واقعات کا نوٹس لے لیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے والد کی نماز جنازہ تونسہ شریف میں ادا کرتی گئی سیاسی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ابائی گاؤں میں نماز جنازہ شام ساتھ وجہ ادا کی جائے گی جدید دور میں نکل کے طریقے بھی جدید ہو گئے اس دن میں جاری میٹرک امتحانات میں بوٹی مافیا نے واتس ایپ گروپ بنا دیئے واتس ایپ گروپ میں حل شدہ پیپرز ایم سی کیوز اور ڈائیگرامز تستیات ہیں اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر فارمس چیو کی پاکستان سے محبت ٹویسر کے در یہ دنیا کو پاکستان کے تاریخی مقامات دکھا رہے ہیں فامس چیو نے ہیرن مینار شیخ اپورا کا دورہ کیا اور تصاویر شیئر کی